اسی گفتگو کا یہ تیرمہ پوائنٹ ہے، تیرمہ اصول ہے میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں اور مجھے کوئی مرید یا طالب علم نہیں چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے ایک ایسا شخص جو خالصتان اللہ کا ہو گیا ہے اسے اپنے گرد کوئی جم گھٹا نہیں چاہیے جیسے اللہ یکو تنہا ایسے اس سے پیار کرنے والا عشق کرنے والا یکو تنہا جو اس کی یاد میں، اس کی فکر میں ٹوبہ رہے اور کوئی دھیان اس کی زندگی میں نہ آئے تو یہ شمس تبریز فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں اور کیا کوئی آپ کے ساتھ شامل بھی ہے جو تنہائی کو دور کرتا ہو ماں آپ کے حصے کا کھانا کھا سکتی ہے آپ کے حصے کی دوائی کھا سکتی ہے آپ کے حصے کی نماز پڑھ سکتی ہے آپ کے حصے کا کوئی کام آپ کا باپ بہن بھائی بیوی کوئی کر سکتا ہے اللہ نے سفر تنہائی رکھا اور پھر کیا قبر میں کوئی آپ کے ساتھ ہوگا جو آپ کو سپورٹ کرے آپ کے حصے کے جوابات دے ماں باپ بہن بھائی جن سے آپ محبت کرتے ہیں جن کے لئے آپ زندگی بتا رہے ہیں سفر تو تنہائی رہنا ہے تنہائی ہے تنہا جانا ہے یہاں بھی تنہائی ہے بے شمار آپ کے ایسے گمان ہیں ایسے خیالات ہیں ایسے خواب ہیں ایسے ارادے ہیں ایسا ادراک ہے کہ جس میں آپ نہ باپ کو شریک کرتے ہیں نہ ماں کو نہ بیوی کو ہوتے تو آپ تنہائی ہیں جتنے تنہا رہیں گے اتنی ڈیپینڈنسی کم ہو جائے گی خالص اللہ کے ہو جائیں گے تنہا کے ساتھ تنہا کا تعلق مواحد ہو جائیں گے صحیح معینوں میں توحید مکمل ہو جائے گی اب یہاں انہوں نے ایک اصول رکھا ہے کہ ہم اپنی تنہائی جب دور کرتے ہیں تو بسا اوقات کسی مرشد یا استاد یا پیر یا رہبر کی تلاش شروع کرتے ہیں اس کے لیے وہ اصول دے رہے ہیں اس ظاہر کائنات میں آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہوں گے جتنے زمین پر جالی گروہ اور جھوٹے مرشد پائے جاتے ہیں طاقت کے رسیہ اور مطلب پرس لوگوں کو کبھی سچے مرشد سے مت الجھانا ایک حقیقی روحانی رہنمات تمہاری توجہ اپنی ذات پر مرکوز نہیں کرے گا اور تم سے متعلق فرما برداری اور تعریف اور تحسکین کا تقاضہ نہ کرے گا بلکہ اس کے وجہے وہ تمہیں تمہارے باطن کو پیچھاننے اور اس کی تحسین میں تمہاری مدد کرے گا سچے مرشد کسی شیشے کی طرح شفاف ہوتے ہیں وہ نور خداوندی کو خود میں سے چھن کر گزرنے دیتے ہیں یہ بہت سخت پیغام ہے شمسِ تبریز کا یہ آپ کو ایک اصول بتا رہے ہیں واضح کر رہے ہیں کیونکہ جس زمانے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں یہ تو آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے اس میں بھی ہم لوگ میکسیمم لوگ کسی نہ کسی استاد کے شاگرد ہیں کسی مرشد کے پیروکار ہیں یا بیعت ہیں یا مریدین ہیں یا متقد ہیں یا چہنے والے ہیں یہاں انہوں نے تھوڑے سے ہلکے سے اصول واضح کریے ہیں کہ جو طاقتور ہونا چاہتے ہیں زمانے میں اپنی قوت کے مظاہر کرتے رہتے ہیں آپ کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو متاثر کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں فالوور بناتے ہیں یہ صحیح طریق نہیں ہے کسی انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کسی انسان کو اللہ اگر کچھ کرامات عطا فرماتا ہے وہ بھی اللہ کی مربانی ہے اور اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں اس انڈیویجول کی کوئی ذاتی اس میں قوت نہیں ہوتی اصول کیا ہے ہر پیغمبر کو اللہ نے دو باتیں کہلوائیں اٹھائیس پیغمبروں کا قرآن حکیم میں تذکرہ موجود ہے دو باتیں سب سے کہلوائیں ایک یہ کہ میرا کام ہے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا دعوت دینا اس کی ہدایت کی توفیق اللہ کا اختیار ہے وہ جس کو چاہے عطا کریں کوئی ایسا استاد کوئی کوئی بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت کی دعا کر سکتا ہے ہدایت کیلئے آپ کو teach کر سکتا ہے اس کی کوشش کر سکتا ہے اور دوسرا ہر پیغمبر سے یہ announce کروایا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے جتنے پیغمبروں کا قرآن حکیم میں ذکر ہے سب نے یہ دو جملے ضرور کہے اور میں اس کو اس طرح کہتا ہوں انسان جو ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے باڑے کی بکریاں جو نکل بھاگیں اور بکھر گئیں کوئی ادھر کو روک کر لیا کسی نے ادھر کو روک کر لیا اللہ پیغمبر بھیجتا ہے کہ ان کو گھیر کر پھر میرے باڑے میں داخل کر دیں تو جب وہ بندے جو اپنے رخ بدل گئے ہیں جو اپنے انداز بدل گئے ہیں جو طریقے بدل گئے ہیں پیغمبروں کی کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ اللہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف موڑ دیں اپنے پیچھے نہ لگائیں خود بڑے نہ بنیں لوگوں کو ان کا رخ جو بگڑ گیا ہے جو بکھر گیا ہے اس کو اللہ کی جانب موڑ دیں ان کا رخ بدل دیں اور یہ اعلان کریں اور یہ ثابت کریں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے خالق کے علاوہ مخلوق سے مانگنا اس سے توقع رکھنا کوئی دینداری نہیں ہے جو کوئی بھی خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے کوئی توقع رکھتا ہے عزت کی توقیر کی معاش کی مال کی کسی بھی قسم کی وہ صحیح راستے کا مسافر نہیں ہے جب تم نے اللہ کا ہو جانا ہے تو اللہ ہی تو رب ہے وہ ہی پالنے والا ہے وہ ہی دینے والا ہے وہ چھین نے والا ہے تو جب وہ ذمہ دار ہے جس سے آپ کے تعلق ہیں تو کوئی اور بھی ہے جو آپ کی ضرورتوں کا خیال کرے گا یہ بہت ادھوری نامکمل اور نیگٹیو اپروچ ہے شمس تبریز یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنی اغراض انسانوں سے وابستہ کرتا ہے وہ نمبر ون نہیں ہو سکتا آپ کو زمانے میں دو پہلی بنیادی باتیں دیکھنی ہیں کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ سیلف کا غلام نہ ہو وہ یہ نہ کہتا ہو کہ میں تجھے ٹھیک کر دوں گا وہ یہ کہے کہ میں دعا کروں گا کوشش کروں گا کہ اللہ تجھے راہ راست کا مسافر بنا دے کلیمنٹ نہ ہو جہاں کلیم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی پاور آویلیبل ہے انسانوں کو تبدیل کرنے کی پاور کا نام اللہ ہے آپ کوشش کر سکتے ہیں اچھے بہیوئر سے اچھی ٹیچنگ سے قربانی دے کر کسی کے لیے عصار کر کے اس کی خدمت کر کے مگر تبدیل پھر بھی اس کے دل کو پھیرنے والے جو ہے وہ پروردگار عالم ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ سلم نے جب دعوت دین شروع کی اور قریش مکہ بہت پریشان ہوئے تو ولید بن مغیرہ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ سلم کے پاس بھیجا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ سلم اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم سب مل کے تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ ہم میں سب سے امیر تم ہوگی اور اگر تمہیں عورت چاہیے تو مکہ کی سب سی حسین عورت سے تمہارا نکاح کروا دیں گے سب سے خوبصورت تمہاری زوجہ ہوگی اور اگر تمہیں سرداری کی عرضو ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار بناتے ہیں ہمارے سردار تم ہوگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک پہ چاند رکھ دو تو تب بھی میں اس حق کی دعوت سے باز نہ ہوں گا تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بگننگ میں ہی ریجیکٹ کر دیں منی وومن اینڈ سٹیٹس پیسہ عورت اور سرداری جہاں ان کی طلب موجود ہے وہ مرشد کا اہل نہیں وہ استاد ہونے کا اہل نہیں یہ وہ ریجیکٹ چیزیں ہیں جو قیامت تک ریجیکٹ رہیں گی جو ان میں الجے گا اس کا استقاق نہیں ہے کہ وہ مرشد کہلائے اس کا استقاق نہیں ہے کہ وہ استاد کہلائے وہ اپنے منصف سے پھر گیا تو جہاں بھی آپ جائیں یہ تین چیزیں آپ کے پیش نظر پھر تمام پیغمبروں کو صفات دی گئی سچائی کی دیانت داری کی صبر کی ولی کے لیے بھی مرشد کے لیے بھی تین صفات ہیں سچا ہو دیانت دار ہو اور صبر کرنے والا صاحب تقوی کے لیے ایک چھوٹی سی بات کی گئی کہ جب کھانا چنا جاتا ہے جو بیچینی سے کھانے پہ نہ ٹوٹے وہ ولی ہے وہ صاحب تقوی ہے تو کھانے کی میز پہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بندے کو مہیں سے بھانپ لیں گے کہ یہ اصلی والا ہے یا نمبر دو ہے کوئی مشکل آپ کو پیش نہ آئے گی جو آپ سے اپنی تعریفیں پسند کرے کہ آپ ہر وقت اس کی تعریف کرے خوش حامد کرے تحسین کرے اور اس کے فرما بردار ہو جائیں وہ آپ کو نہیں چاہیے اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا کوئی وجہ نہیں ہے اللہ کو دیتے ہیں وہ واپس اپنی مخلوق کو عطاق فرماتا ہے اگر آپ اللہ کی فرما برداری کریں گے آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے دوست آپ کے پڑوسی آپ کے عزید و اقربہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں مگر جو آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور آپ کے دل میں یہ عرض نہیں پیدا ہو رہی کہ میں اس کی فرما برداری کروں میں اس کی تعریف کروں آپ سمجھ لیں کہ وہ اصلی والا مرشد نہیں ہے یہ میں چھوٹی سی اس کی مرشد کا تو کام یہ ہوتا ہے آپ میں یہ خیال پیدا کر دے یہ گمان پیدا کر دے یہ غور اور فکر پیدا کر دے کہ آپ اپنے سیلف کی منیٹرنگ کریں رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو کھنگا لیں کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا ہے میرے من میں کیا ہے کتنا خوٹ ہے غیبت کس کی ہے بدیانتی کس کی ہے کسی کی ناموس پہ کیسے نظر ڈالی ہے کسی کے مال کو کس نگا سے دیکھ ہے اگر یہ احساس آپ کا استاد آپ کے اندر پیدا نہیں کر بھارا سیلف منیٹرنگ کا خود تسابی کا تو وہ نمبر ون بندہ نہیں ہے آپ کو اندر سے جگانا ہے جہاں سے تبدیلی آنی ہے پھر وہ نمبر ون بندہ نہیں ہیں اس کی تربیت جو آپ کو دے اس کے راہ پہ جو آپ کو لے جائے وہ نمبر ون ہے کہ جہاں آپ کے دل میں یہ ہو جیسے حضرت علی کرم اللہ و جو رضی اللہ تعالی کا قول مبارک ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا وہ آپ کو استاد جو ہے یا مرشد جو ہے وہ آپ کے اپنے نفس کی پہچان کی آگائی دیتا ہے علم دیتا ہے ہنر سکھاتا ہے وہ حکمت اور دانائی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ اپنے مرشد کی تعریف کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں کریں اس کے ہوتے ہوئے نہ کریں اس خوش حامت سے باز رکھتا ہے آپ کو منع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لایا کرتے اور لوگ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے آپ فرماتے میرے لئے کھڑے نہ ہوا کرو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو تو یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جو جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے اس کے اوپر جھالر ہوتی ہے کوئی گاؤ تکیہ ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ یہ مرشد کی جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی کوئی جگہ تھی مخصوص باہر سے آنے والا کیا یہ جانچ سکتا تھا کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے پہچان نہیں سکتا تھا جب آپ نے ہجر فرمائی اور مدینہ نزدیک آیا لوگ اوپر چڑھ گئے درختوں پر اور مکانوں کی چھتوں پہ تو ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گمان گزرا کہ اوپر سر کے بچھائی اس کا سایا کیا کہ لوگوں کو فرق پتہ لگ جائے اتنا بھی فرق معاشرے میں نظر نہیں آتا تھا تو ہمارے لئے ساری تقلید سارے راستے کملی والے کے راستے ہیں کملی والے کے افکار اور کملی والے کے کال اور کملی والے کے کردار کے ساتھ گزرتے ہیں چاہ وہ شمس تبرید ہوں یا رومی ہوں یا فرید گن شکر ہوں یا مہیندین چشتی ہوں یا دیگر اولیاء اللہ سب کا راستہ رسول اللہ کا راستہ جو سچے مرشد کا راستہ سچے استاد کا راستہ تیچر کا راستہ کیونکہ سارے پیغمبر تیچر ہی تو ہیں ابھی جو شمس تبرید علی رحمہ کا میں نے دو اصول آپ کے سامنے رکھے اور بیان کیے